موسیقی جس نے حالات کا مقابلہ کیا اور اکابی روح کو اپنے اندر بیدار کیا اور وہ آج بلندیوں پر براجمان ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نور الحسن کی جو کہ نوجوان آئی پیس افسر ہیں حالات کا مقابلہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ یو پی ایسی جیسا کٹھن اور مشکل سمجھا جانے والا انتحان پاس کیا اور آج وہ مہاراشت کے ناندر زلے میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے نور الحسن صاحب ہمارے خاص پروگرام خاص ملاقات میں سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یو پی ایسی کرنے کا خیال کس طرح آیا کہاں سے آیا اور آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو جو ہے وہ یو پی ایسی میں جانا ہے سیویل سرویس میں جانا ہے خیال جو آیا سیویل سرویس میں آنے کا وہ میرا خیال گاؤں سے ہی آیا ہوا تھا جس گاؤں میں میں رہتا تھا ہر رائے پور ڈسٹرک پلی بیت یو پی میں وہ میرا گاؤں ہے میں دیکھتا تھا وہاں ایڈوکیشنل لوگ بہت بیک ورڈ ہیں کسی کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے اس کے بعد پلی بیت سے ٹرانسفر ہونے کے بعد ہم بریلی آئے میرے فادر کی نوکری بریلی میں لگی وہاں ایسے محلے میں میں رہتا تھا اجاز نگر گوٹیا کر کے ایک محلہ تھا اس محلے میں میں رہتا تھا اس محلے میں سرک نہیں تھی اس محلے میں جب بارش ہوتی تھی تو بہت پانی بھر جاتا تھا لائٹ نہیں آتی تھی اور جو بھی منسپالٹی کی جو فسلیٹیز ہوتی ہیں وہ اس محلے میں نہیں تھی اور ہر طریقے کی جو غلط باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس محلے میں تھی تو میں یہ کوشن خود سے کیا کرتا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے اور اس کو صدھارہ کیسے جا سکتا ہے جب میں ریزن کو تلاش کرتا تھا میں اس کی تو پتہ لگتا تھا اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ہے ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ہونا دوسرا کوشن کا جب میں آنسر کرتا تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے تو سولوشن مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ سیول سرویسی اس کا ایک سولوشن ہے اگر آپ سیول سرویس میں جاتے ہیں تو آپ بہت لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں آپ بزنس مین بن کے آپ یا کچھ اور کر کے ایک لیمٹیڈ ایریا میں آپ کام کرتے ہیں بٹ اگر آپ سیول سرویس بن جاتے ہیں تو سیول سرویس کا جو دائرہ ہے بچپن سے مجھے میرے فادر نے بتایا میرے تاؤ جی نے بتایا کہ سیول سرویس کا دائرہ بہت بڑا ہے اگر آپ اس میں کام کرو گے تو آپ بہت لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یہی موٹیویشن تھا کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کے لیے انسپیریشن بننا ہے اس تھوٹ کو لے کے میرے سیول سویس کی تیاری کرنا میں نے شروع کیا آپ کے گھر کے حالات کیا تھے کیا آپ کے گھر والوں نے سپورٹ کیا معاشی حالات کیا تھے اور آپ نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی پہلا کوششن آپ کا ہے حالات کیسے تھے گھر کے سب سے پہلے میں گاؤں سے ہی اگین میں شروع کروں گا گاؤں میں ہم میرے پاپا کی ساڑھے تین اکڑ زمین تھی تین سے ساڑھے تین اکڑ زمین تھی تو وہ ہم گاؤں میں رہتے تھے گاؤں میں ہم کھیتی کرتے تھے ساتھ میں ہم پڑھتے تھے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی پرائیویٹ کالج نہیں تھا ہم سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے جو پراتمک شاڑا ہوتی ہے جسے مراتھی میں بولتے ہیں پراتمک شاڑا میں ہم لوگ پڑھا ہی کرتے تھے اس کے بعد پراتمک ہونے کے بعد ہم جونئر سکول میں گئے تو جونئر سکول کی بھی حالت بہت خراب تھی تو حالت اچھے نہیں تھے اس کے بعد ہم بریلی آئے تو بریلی میں چونکہ میرے فادر کی جو نوکری تھی وہ بہت بڑی نوکری نہیں تھی میرے فادر کی جو نوکری لگی وہ پیون تھے میرے فادر کچیری میں جسے فورت کلاس کی نوکری کہتے ہیں تو گھر پہ جو پاپا کی سیلری جو ملتی تھی وہ تین ہزار آٹھ سو روپے ملتی تھی اب تین ہزار آٹھ سو روپے میں آپ بہت بڑے محلے میں تو آپ نہیں رہ سکتے بہت اچھی کالونی میں تو آپ نہیں رہ سکتے تو ہم ایک سیمی اربن ایریا تھا وہاں پر ہم رہتے تھے اجاز نگر کوٹیا تو حالات بہت ہی چیلنجنگ تھے اس چیلنجنگ حالات سے ہم ہارے نہیں اور اس ہار اس سے معنی نہیں ہم نے اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے کوشش کرتے چلے گئے اور محنت کی ہم نے اس ڈیریکشن میں اور ہم کامیابی ہمیں حاصل ہوئی اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیا تعلیم میری ٹویل تک کی ایجوکیشن میری بریلی میں ہوئی اس کے بعد مجھے انجننگ کی تیاری کرنی تھی تو انجننگ کی تیاری کرنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے تیس ہزار کے قریب پیسے چاہیے تھے لیکن میرے فادر کے پاس تیس ہزار روپے نہیں تھے تو اس وقت فادر ہمارے پاس گاؤں میں زمین تھی تو میرے فادر اور میرے تاؤ جی میرے فادر جناب سمشل حسن اور میرے تاؤ جی جناب بدر الحسن دونوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے مشورہ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بچے کے لیے ایک اکڑ زمین ہم بیج دیں گے ایک اکڑ زمین انہوں نے بیج دی ایک اکڑ زمین بیج کے ہمیں ایک لاکھ روپے ملے سیلیکشن علیگر مسلم انیورسٹی میں ایز ای بی ٹیک الیکٹرکل اسٹوڈنٹ ہو گیا اور میں علیگر چلا گیا یہ آج جو میں اس مقام پہ ہوں اس میں بہت بڑا یوگدان بہت بڑا جو کنٹریبوشن کہیں گے وہ علیگر کا ہے UPSC کی جو ٹریننگ کے بعد ہوتی ہے کوچنگ کے بعد ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کہاں موکیا کیس طرح کی پڑھائی کیا آپ نے UPSC میں UPSC کوالیفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر تین بیسک چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ اسکل اچھی ہونا چاہیے آپ کی سپیکنگ اسکل اچھی ہونا چاہیے اور آپ کی رائٹنگ اسکل اچھی ہونا چاہیے ان تین اسکلز پہ میں نے کام کیا جب میں علیگر مسلم انیورسٹی میں تھا علیگر مسلم انیورسٹی میں دفرنٹ فورمز کو میں نے جوائن کیا جیسے یونیورسٹی لیٹری کلب وہاں پہ تھا ایک انجینئر سلوشن کر کے ایک فورم تھا وہاں پر میں نے وہ اپلیٹیز اپنی ڈیولپ کی اور ساتھ میں علیگر مسلم انیورسٹی میں میں نے دفرنٹ کانفرنسز اٹینڈ کی جہاں پر سینئر آئی ایس آفیسر آئے کرتے تھے تو ایک آئی ایس آفیسر وہاں پہ آئے تھے زہر بن سگیر انہوں نے ایک ایسی سپیچ دی جس نے مجھے بالکل تبدیل کر دیا کہ آپ کو نوکری کرنی ہے تو سیول سویس کرنی ہے انہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا ایک اہم سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلم طلبہ و طالبات جو ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں کہ ان میں قابلیت بہت ہوتی ہے لیکن وقت اور حالات کے مطابق ان کو جو ہے وہ جوب کرنا پڑتا ہے کہیں کام کرنا پڑتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ جوب کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ کس طرح سے اس کی تیاری کی کون کون سے وہ لوازمات تھے جن کو آپ نے جو ہے وہ برورکار لایا اپنے خوابوں کو ختم کر دینا مجھے ایکسپ نہیں تھا میں نے یہ میری جو مالی حالت تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ مجھے جوب کرنا ہی کرنا ہے تو جوب کے ساتھ ہی مجھے تیاری کرنی ہے تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس لیے میں نے جوب کے ساتھ ہی تیاری کی میں بہاں تارہ پور سے میرا ٹرانسور نرورہ آٹومک پاور سٹیشن پہ ہو گیا میں بہاں صبح آٹھ وجہ سے جوب شروع ہوتی تھی شام کے چار بجے تک جوب جاتی تھی وہاں آپ کو جانا ہی جانا ہے کیونکہ وہاں پہ بایومیٹرک ہوتا تھا بایومیٹرک سے اٹینڈنس ہوتی تھی تو آپ کو ساتھ کی جوب کرتا تھا تو آٹھ سے چار کی پرابر جوب کرتا تھا چار بجے آنے کے بعد چار بجے آنے کے بعد جو ٹائم مجھے ملتا تھا پانچ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک کا ٹائم اور صبح کا ٹائم وہ ٹائم میں ایوٹلائز کرتا تھا اپنی پرپریشن کرنے کے لیے سیلف سٹیڈی کرنے کے لیے اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کیا میری پرپریشن میں وہ رول پلے کیا انٹرنیٹ نے انٹرنیٹ کا یوز میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا اور انٹرنیٹ سے میں نے دھوننا شروع کیا چیزیں کہ میں سوشالوجی کو کیسے پڑھوں میں جوگرافی کو کیسے پڑھوں ہسٹری کو میں کیسے پڑھوں اور میں کہاں سے پڑھوں ٹاپرز کے انٹرنیٹ بڑھنا شروع کیا انٹرنیٹ نے بہت بڑا رول پلے کیا آپ کے لیے جو ہے وہ رول موڈل کون بنا آپ کے لیے آپ نے کس کو رول موڈل سمجھ کے جان کے جو ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں بیسے میرے رول موڈل جو تھے جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا تھا کرتا ہوں انفیکٹ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب کی جو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ونگس آف فائر پڑھی ایک دو کتابیں اور بھی پڑھی اس سے مجھے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی وہ بات یہ تھی کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا آپ محنت کرتے ہیں آپ کے اندر قابلیت ہے تو آپ کو آپ کی کامیابی آپ کا ایم اچیف کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تو سیول سورویس میں اے سچ میرا کوئی رول موڈل نہیں تھا لیکن لائف میں میرا جو رول موڈل تھا وہ رول موڈل جو تھے میرے وہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب تھے اور ان کی اس بات سے میں بہت زیادہ بہت زیادہ امپریس تھا جو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے مالی حالات آپ کی جات آپ کی کاسٹ آپ کا ریجن آپ کا ریلیجن کچھ معنی نہیں رکھتا ہے معنی رکھتا ہے ہمارے دیش میں ہمارے ہندوستان میں جو معنی رکھتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی قابلیت ہے سپنے آپ کے یہیں ختم ہو گئے ہیں کہ مطلب آگے بھی کچھ جو ہے وہ خواب باقی ہیں نہیں ابھی تو یہ شروعات ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ سوسائیٹی کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جسٹس کے لیے کام کرنا ہے ابھی تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ پہلا پائیدان ہے اور انشاءاللہ اگر میں کام کروں گا محنت سے کام کروں گا لگن سے کام کروں گا تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ پروفیشنل سکسس بھی مجھے ملے گی اور پرسنل سکسس بھی مجھے ملے گی وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا نور الحسن صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ نوجوان آئی پی سفسر ہیں اور انہوں نے مسلسل جدجہد سے اپنا مقام پایا ہے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس چھوٹے سے وقفے کی بات وقفے کے بعد آپ سبی کا خیر مقدم ہیں میں محجد دین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الحسن صاحب جو کہ نوجوان آئی پی سفسر ہیں اور اپنی خدمت جو ہے ون جان دے رہے ہیں ایک بات یہ بتائیے سر کے ایک قسم کا مت ہے یا ایک قسم کا جو ہے وہ اس قسم کے خیالات کا غلبہ ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں یہ آپ سے تاثب کیا جاتا ہے مذہب کی بنیاد پہ ذات کی بنیاد پہ تو کیا یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو پائی ہیں یا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ مت ہے یا حقیقت ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ایک مت ہے میں آپ کو اپنی لائف کا ایگزامپل میں بتاتا ہوں میں 11 کلاس میں جب ایڈمیشن لینے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایڈمیشن دلانے کے لیے کوئی نہیں تھا میرے پاس صرف میرے مارکس تھے فرس کلاس تھا میں 10 کلاس میں میرے پرنسپل تھے منوچ کمار صاحب اس سکول میں میں گیا وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا کیا دیکھ کے میرے نمبر دیکھ کے جب میں بی ٹیک میں میں نے ایگزام دیا میرا ایڈمیشن کس بیسس پہ ہوا جو میں نے انٹرینس دیا اس کے بعد میری نوکری لگنے کا موقع آیا تو میری سیمنس اور ٹاٹا کنسلٹنٹی سروس دو جگہ نوکری لگی کس بیسس پہ لگی قابلیت کے بیسس پہ لگی میں نے ان کو جو انٹرویو میں انہوں نے جو کوششن پوچھے اس کا جواب دیا اس کے بعد کنٹری کا بہت ہی پریسٹیجیس جوب جیسے کہتے ہیں دپارٹمنٹ آف اٹومک انرجی میں میں سائنٹیفک آفیسر میں بنا وہاں پر کنٹری سے قریب ایک لاکھ بچے آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور ریٹن دینے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے اس میں سے مشکل سے سو ڈیڑھ سو کے قریب لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں اور اٹومک انرجی is one of the سائنسٹیف دپارٹمنٹ آف دی کنٹری وہاں میرا سیلیکشن ہوا میں سائنٹیفک آفیسر بنا کس بیسس پہ بنا صرف وصرف میری قابلیت کے بیسس پہ اس کے بعد کنٹری کا سب سے بڑا ایگزام اور دنیا کا سب سے تفیس ایگزام سیول سرویس میں نے نکالا سیول سرویس نکالنے کے بعد میں سیول سرونٹ بنا اور اس میں بھی ٹاپ موسٹ جو ٹاپ ٹو سرویس کہتے ہیں آئی ایس اور آئی پی ایس کو بولتے ہیں اس میں بھی مجھے آئی پی ایس ملا کس بیسس پہ ملا میری قابلیت کے بیسس پہ یہ چیز یہ پروف کرتی ہے اتنی لمبی جرنی یہ پروف کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے کا ڈسکرمینیشن ہماری کنٹری میں نہیں ہے آپ کو ابھی کسی بھی قسم کے تاثب کا سامنا نہیں کرنا پڑا کسی بھی قسم کا تاثب کا سامنا مجھے نہیں کرنا پڑا آج تک تو مجھے کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ ہمارے ملک میں کہیں بھی کسی نے بھی مجھے کسی بھی طریقے کا ڈسکرمینیشن کیا ہاں جب میں نے ایک بار انٹرویو دیا تو میرے انٹرویو میں 121 مارکس آئے تو لوگوں نے بولا کہ ہو سکتا ہے آپ کا نام نور الحسن ہے اس لئے آپ کو نمبر ملے ہوں لیکن وہ بات بالکل غلط تھی میں نے ان کو بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے میرے اندر کمیاں تھی میں مجھ سے جو کوششنز پوچھے گئے ان کوششنز کا میں جواب نہیں دے پایا میں نیکس ٹائم جاؤں گا اور پھر سے ان کوششنز کے آنسر کروں گا اگر مجھے موقع ملا میں نے پھر سے اگزام لکھا پری نکالا مینس نکالا انٹرویو میں پہنچا اور انٹرویو میں میرے one of the highest among the highest marks 190 marks مجھے انٹرویو میں دی ایک بارڈ نے ایک بات یہ بتائیے کہ پڑھائی کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک ہور لگی ہوئی ہے ہمارے ملک میں UPSC exam کو جو ہے بہت ہی tough exam سمجھا جاتا ہے اور coaching classes کی جو ہے قسم کی ہور لگی ہوئی ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھائی کہاں کی کونسی coaching class میں کی اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ coaching class کے جو selection میں جو ہے وہ کیا معاملات سامنے آپ آئے ہوں گی کیونکہ coaching class جو ہے بہت ہی اہم آج کل تصور کی جاتی ہے ہماری نوجانوں کے لئے نہیں to your surprise میں نے کوئی coaching نہیں کی کبھی بھی اچھا آپ نے بگر coaching سے exam پاس کیا میں نے کوئی کوئی بھی coaching نہیں لی اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہت بڑی ہے کسی کے پاس resources ہیں آپ کو coaching کر سکتے ہیں آپ کو guidance مل جائے گا لیکن یہ exam اس طریقے سے design ہے جو ہمارے IIT کے exam ہوتے ہیں جو NEET کے exam ہوتے ہیں یا اور other entrance exam ہوتے ہیں ان کا syllabus static ہوتا ہے اور static syllabus کو اگر کوئی teacher آپ کو پڑھا دیتا ہے تو وہ آپ اس static syllabus کو complete کر لیتے ہیں لیکن UPSC کو بولا جاتا ہے یا civil service examination کو بولا جاتا ہے یہ دنیا کا سف سے tough exam ہے tough exam کیوں ہے کیونکہ اس کا syllabus static نہیں ہے اس کا syllabus بہت dynamic ہے ہر دن syllabus change ہوتا ہے اگر ہر دن syllabus change ہوتا ہے تو کیا کوئی اس کو پڑھا سکتا ہے آپ کو نہیں پڑھا سکتا آپ کو خود ہی پڑھنا پڑے گا ultimately جو لوگ coaching بھی کرتے ہیں ان کو صرف وصرف guidance ملتی ہے ایک راستہ ملتا ہے کہ اس راستے پہ آپ کو جانا ہے جانا آپ کو خود ہی پڑھے گا محنت آپ کو خود کرنا پڑے گی اگر کوئی teacher آپ کو بتا دیتا ہے راستہ ایسا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ internet کے through اور چیزوں کے through اگر اس راستے کو پتا کر لیتے ہیں تو آپ کو coaching کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہیں UPSC میں وہ بغیر coaching کے حاصل کی ہیں اپنی self minor کے بنیاد پر حاصل کی ہیں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ مطلب آپ کو UPSC کی پڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنا وقت لگا کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ دو سال تین سال پانچ سال کوئی جو ہے وہ چھے اٹیم کرتا ہے کوئی پانچ اٹیم کرتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کتنا وقت دیا اپنی UPSC کی پڑھائی کو ideally UPSC میں جو وقت لگتا ہے minimum جو time لگتا ہے وہ دو سال کا minimum time آپ کو لگے گا دو سے چار سال کا آپ کو minimum time لگے گا دو سال میں آپ اس کو UPSC کا syllabus سمجھنا newspaper, optional, GS, essay اور interview پوری preparation کرنے میں دو سال کی ایک cycle ہے وہ آپ کی complete ہوتی ہے تو دو سال تو minimum آپ کو لگنا ہے maximum تو آپ کو پتا نہیں کہ کتنا time لگا دوسرا آپ کا سوال ہے کہ time management کیسے کیا جائے UPSC میں میں نے time management کیسے کیا UPSC کا exam نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ 16 گھنٹے پڑھیں ضروری نہیں ہے آپ 20 گھنٹے پڑھیں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ effective پڑھیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس مقام پہ ہیں ابھی آپ کی ability کہاں پہ رہے ہیں یہ کیسے ہو پاتا ہے کیونکہ syllabus بہت vast ہے time بہت کم ہے اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ایسے افراد بھی ہیں جو دسویں بار یا چوتھی بار پانچویں بار attempt کر رہے ہیں تو competition کا level تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس civil service exam کی یہ beauty ہے یہ سب کے لیے بہت level playing field کرتا ہے آپ اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آپ شہر کے رہنے والے ہیں تو questions کا mix اس طریقے سے کرتا ہے کہ سب کے لیے بہت level playing field ہوتا ہے آپ اگر اس level playing field پہ اگر آپ آ گئے ہیں آپ کی ability ایک particular label پہ آ گئی ہے تو اس چیز کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چھٹی بار دے رہا ہے کوئی پانچویں بار دے رہا ہے UPSC کیا کرتا ہے UPSC کیا دیکھتا ہے original answers دیکھتا ہے جو پانچویں چھٹی بار دے رہا ہے تو کئی بار اس کا repetition ہو جاتا ہے اور اس کے answers بہت ہی plastic ہوتے ہیں جو بچے نئے آتے ہیں ان کے answers بہت original ہوتے ہیں تو UPSC originality دیکھتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ UPSC جو exam ہے وہ NEET IIT اور ان سب کے exam سے different ہے یہاں آپ کی original thinking original answer creativity اور آپ کے bright ideas دیکھے جاتے ہیں answers میں not only mains میں بلکہ interview میں بھی تو UPSC اس چیز کو ترجیح دیتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ideas ہیں آپ کی thinking original ہے آپ analytical سوچتے ہیں تو آپ کا selection بہت آرام سے ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز سے ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ابھی کیونکہ ایک تازہ معاملہ یہ ہے کہ نیتی آئیوگ نے یہ سفارش کی ہے کہ UPSC میں جو بچے جانا چاہتے ہیں انتہان دینا چاہتے ہیں تو ان کی age limit کو جو ہے وہ اس کا تعیم کیا جائے وہ age limit جو ہے وہ 27 سال ہونے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو ایک hole لگیوی ہے ایک بہتی لمبی لسٹ ہے بہتی لمبی لائن لگیوی ہے UPSC کے لیے اس میں جو ہے وہ کچھ کمیہ پائے گی یا کریم تب کا نوجوان تب کا جو ہے وہ اس عمل سے آئے گا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا لیکن میں اس چیز پہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں اگر ینگ مائنڈ سروسز میں آتا ہے ایک برائٹ مائنڈ سروسز میں آتا ہے تو نو ڈاؤٹ سروس کا فائدہ ہوتا ہے اور کنٹری کا فائدہ ہوتا ہے نور حسن صاحب ہمارے ساتھ بہت اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو ہمارے نوجوان کے لیے ایک قسم کا ڈکومنٹیشن ہے وہ اگر یو پی ای سی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے مشہل رہا ہے فیلال وقت تو چلا ایک چھوٹ سے بریک کے بعد جل لڑتے ہیں بریک کے بات آپ سبی کا خیر مقدہ میں ہمارے ساتھ موجود ہے نور حسن صاحب یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے مجھے ایک بات ہمارے اردو میڈیم اسکول کے بچے ہوتے ہیں یا مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک یہ دکت ہوتی ہے کہ ان کو ٹف لگتا ہے یو پی ایسی میں جانا تو تیاری کہاں سکھی جائے ان کے لیے جو ہے وہ کیا واقعی ٹف ہے یو پی ایسی میں جانا اور دفری بات یہ کہ مطلب لینگویج بریئر جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے لینگویج کا بریئر میں نہیں کہوں گا کہ لینگویج کا بریئر ہے ابھی اس سال ایک بچہ سیلیکٹ ہوا ہے سلمان شیخ پتل اس نے اردو میڈیم میں اردو میڈیم سے وہ پورا پڑھا ہے مدرسے میں پڑھا ہے پورا اور اس کا اردو میڈیم سے سیلیکشن ہوا ہے اور بھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم الرحمان کی بات وسیم الرحمان صاحب جو تھے وہ پورا انہوں نے مدرسے سے ان کی ایجوکیشن ہوئی پھر اس کے بعد وہ بیو ایم سالیگر میں بنے اور اردو میڈیم میں انہوں نے پورا ایجیم لکھا اور ان کا سیلیکشن ہوئی میں بھی اگر اپنی بات کروں تو میں نے پوری ایجوکیشن میری ہندی میڈیم میں ہوئی ہے فرس کلاس سے لے کے ٹویلت کلاس تک میں نے ہندی میڈیم میں پڑھا ہے سکس کلاس سے میں نے پڑھنا شروع کیا کہ اے بی سی ڈی کیا ہوتا ہے اور میں نے اس کے بعد اگزیم لیکن میں نے انگلیش میں لکھا تو انگلیش میں لکھنے کا ریزن یہ تھا کہ میرا بی ٹیک انگلیش میں تھا تو میں انگلیش میں کنورٹ ہو گیا لینگویج یو پی ایسی میں اٹلیسٹ یو پی ایسی میں کوئی بریئر نہیں میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ مٹیریل صحیح پڑھنا چاہیے صحیح طریقے سے نورس آنا چاہیے وہ چیزیں ہمارے بچے جو ہے وہ کہاں سے حاصل کریں مٹیریل کے لیے مٹیریل کے لیے بہت سارے آج کل وہ زمانہ اور تھا جب کوچنگ سینٹرز کے لیے لوگوں کو ڈیلی جانا پڑتا تھا یا علاباد یو پی میں بات کریں تو علاباد جانا پڑتا تھا لیکن آج کل کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ بہت ہی کم پیسے میں آج کل اویل اویل ہے مٹیریل کے لیے بہت ساری ویف سائٹ ہیں جیسے اگر آپ بہت ساری ویف سائٹ ہیں جیسے کچھ ویف سائٹ فورم آئی ایس ہے انسائٹ ہے مرونال ہے آپ کا ویزن آئی ایس ہے ان سب کے مٹیریل نوٹ آن لی آن لائن مٹیریل آویل آویل ہیں بلکہ ان کے آن لائن کورسز بی آویل آویل ہیں بشرتے آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوں اور انٹرنیٹ کا آپ کو صحیح سے یوز کرنا آتا ہو انٹرنیٹ کو آپ صحیح سے سمجھئے انٹرنیٹ کا پر اپر ایوٹلائزیشن کریے اپنی پرپریشن میں کم سے کم ایک گھنٹے کا ٹائم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم انٹرنیٹ پر مٹیریل دوننے میں انٹرنیٹ پر پڑھنے میں آپ کو لگانا چاہیے انٹرنیٹ آپ کا سب سے بڑا ٹیچر ہونا چاہیے آپ جب مین میں پہنچے تو آپ کا سبجٹ کیا تھا اور آپ نے کس طرح سے اس کے تیاری کی اچھا مین میں جب میں پہنچا مین میں پہلے ہی کر لینا ہوتا ہے کہ آپ آپ آپشنل کیا لے رہے ہیں پللیمز کا جب آپ فارم بھرتے ہیں تو آپشنل رسائیڈ کرتے ہیں چونکہ میں ایک گورنمنٹ ارگنیزیشن میں ورکنگ تھا اور ایڈمنیسٹریشن میں کائنڈ آف میں تھا تو میں نے سبجٹ جو چوز کیا وہ پبلک ایڈمنیسٹریشن چوز کیا مجھے پڑھنے کے بعد اس میں انٹرسٹ آیا اور مجھے لگا میں اپنی جوب سے اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں تو پبلک ایڈمنیسٹریشن کو میں اپنی جوب سے ریلیٹ کر لیا کرتا کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ پانس سال تک جو ہے وہ سوالیا پرچے جو ہیں وہ دیکھے جائیں اس میں کس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں اس کی بھی تیاری کی جائے تو مطلب ایک قسم کا جو ہے وہ ایک ایکسٹرہ بینیفٹ ثابت ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پانس سال یا پھر میں تو کہوں گا آپ دس مینز کے لئے آپ پانس سال کا ٹرینڈ دیکھئے اور پرلیمز کے لئے پانس سے دس سال کا آپ ٹرینڈ دیکھئے تو اس سے آپ کو ایک ٹرینڈ پتا لگتا ہے آپ کو پتا لگتا ہے اس سال UPSC نے کس ایریا سے پوچھا ہے یا سیویل سویس ایگزائمینیشن میں کس ایریا سے پوچھا گیا ہے تو وہ ایریا آپ کو ایڈنٹیفائی ہوتا ہے اور آپ کو پتا لگتا ہے کہ depth کتنی ہوتی ہے question کی کس level سے اس نے question کو پوچھا اوپر اٹھا کے پوچھا ہے یا اندر گیا ہے اور اندر گیا ہے issue میں تو وہ آپ کو depth پتا لگتی ہے جب آپ کو depth پتا لگتی ہے question کی تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی depth سے پڑھتے ہیں تو question دیکھنا بہت ضروری ہے 5 سال کی question اگر آپ دیکھ پاتے ہیں تو ضرور دیکھئے اور میں کہوں گا اگر 5 سے زیادہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے UPSC میں questions کبھی repeat نہیں ہوتے most of the time repeat نہیں ہوتے 99% cases میں questions نئے آتے ہیں original آتے ہیں تو اس لیے جو سب سے important چیز ہے وہ ہے آپ کی analytical thinking جو بھی issue آ رہے ہیں اس issue کو آپ analytical thoughts کے ساتھ اس کو analyze کریے اور analyze کر کے اپنے thoughts develop کریے کوئی writer اگر کچھ بھی لکھ رہا ہے وہ اس کے view ہیں آپ اپنے view develop کریے ایک سوال سوال تو یہ نہیں ہے بہرحال ایک appreciation کی بات ہے کہ ہم کو معنی پڑا ہے کہ آپ نے ایک website بنائی ہے اسی website جو بچوں کو جو ہے وہ ایک قسم کا مواد ایک قسم کا motivation motivation فرام کرتی ہے اگر وہ UPSC میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی website کس قسم کی ہے اور بچے جو ہے وہ کیسے وہاں تک اپروچ کر سکتے ہیں میری website بچوں کی help کے لیے ہے اگر جب میرا motivation UPSC میں آنے کا تھا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے ایک مدد یہ بھی ہے کہ UPSC کے بچوں کی مدد کی جائے جو UPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے website design website کیا کہیں گے کہ بلاغ ہے میں اور میرا ایک batchment ہے IPS ہے بیسٹ ونگال کارڈر میں اس نے دونوں نے مل کے نے اپنے experiences share کیے ہیں اور بھی جو toppers ہیں ہمارے جو دوست ہیں ان کے experiences ہم اس بلاغ پر ڈال رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی کمنٹ کرتا ہے تو ہم اس کے answer کر دیں آپ نے جو ہے وہ کہیں انٹرویوز دی ہوں گے تو UPSC کا جو انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے سوالات سے جو ہے وہ پینل جاننا کیا چاہتا ہے نکالنا کیا چاہتا ہے پینل تین چار چیزیں آپ کی نکالنا چاہتا ہے پہلے تو وہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں آپ نے mains نکالا ہے تو آپ آپ کے اندر قابلیت کتنی ہے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر positivity کتنی ہے کیونکہ آپ کو government setup میں کام کرنا ہے تو آپ کے limited resources آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس limited resources میں آپ positive رہ کے system کو کیسے چلا سکتے ہیں تیسری چیز وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ pressure میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں چوتھی چیز وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے secular credential کتنے important ہیں کیونکہ آپ country میں اگر civil servant بن رہے ہیں تو جس دن آپ civil servant بنتے ہیں اس دن آپ کو آپ کی جات آپ کا دھرم آپ کا جو reasonable prejudices ہوتے ہیں وہ آپ کو ختم کرنا پڑتے ہیں آپ کو ایک secular thinking کے ساتھ neutral mind کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو سب کے لئے بہت important چین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ civil service میں کیوں آنا چاہتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے 99% لوگوں سے یہ question کیا جاتا ہے کہ why civil service کیونکہ civil service میں salary تو اتنی زیادہ ہے نہیں جتنی کی آیا private job آپ کو offer کر رہا ہے لیکن civil service کا potential زیادہ ہے in the sense کہ آپ کو وقت ملتا ہے لوگوں کے لئے کام کرنے کا وہ potential سب سے زیادہ ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس motivation سے کوئی بچہ آیا ہے یا کوئی بچہ پیسے کمانے کے لئے ہاں سے آیا تو آپ کی integrity جاننا چاہتے ہیں انہی سب پہلو پہ آپ کا interview ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اور آپ کا قیمتی وقت دینے کے لئے یوت کے لئے میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جو کی میں خود اس سے inspiration لیتا تھا میں ان کو بھی بولنا چاہوں گا کہ آپ بھی inspiration لیجئے وہ اس طریقے سے ہے کہ توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پہ بار کرو توفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پہ بار کرو ملاہوں کے چکر چھوڑو تہر کے دریہ پار کرو کیا بات ہے وہاں بہت شاندہ شیر کا ہے آپ نے اور یہ شیر جو ہے وہ motivation کے لئے کافی ہے اور بہرحال اگر ملاہوں کے چکر میں پڑھیں گے تو دریہ پار نہیں کر پائیں گے آپ اور اسی لئے ضروری ہے کہ جو ہے وہ خود کی ہمت خود کی طاقت اور خود کی جہدجہد جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اپنے مقام پر پہنچاتی ہے بہت شکریہ آپ کا تینکیو بہت شکریہ آپ کا ایک نئی شخصیت کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے آدھا